بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شہدادہ سلطان ہے اور میں اس وقت ترڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ہوں میں نے انیس سو اٹھانوے میں پولیس فوس جوائن کی تھی بحیثیت اے ایس پی اور آج تقریباً پچیس سال پورے ہونے کو ہیں چند مہینوں میں میرے اس سرویس میں سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میکمہ پولیس جوائن کرنے پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ہنڈر پرسن میرٹ پہ آپ اس محکمے کا حصہ بنے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میکمہ پولیس جو ہے یہ آپ کی جتنے بھی گورنمنٹ کے محکمے ہیں یا دپارٹمنٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کی ویل فیر کا خیال کرے گا سب سے زیادہ آپ کو سٹرنڈن کرے گا لیکن اٹھ سیم ٹائم آپ کی جو جوب ہے وہ باقی سرکاری ملازموں کی نسبت زیادہ مشکل بھی ہوگی آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی آپ کے چیلنجز بھی زیادہ ہوں گے بٹ آئیم ہنڈر پرسن شور کہ یو ویل کم اپ تو دیس چیلنجز یو ویل رائز تو دیس چیلنجز اور آپ اپنی جوب جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کریں گے جس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا آپ کے پروفیشنلزم میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس محکمے کی عزت کا باعث بھی بنیں گے آج کی اس گفتگو میں میں معاشرے میں پولیس کا آپ کا اور میرا کیا رول ہے بیسی اضافہ محکمے اور ایز ای پولیس آفیسر ہمیں ہمارے فرائزیمنٹس بھی کیا ہیں اور ہمیں ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے تو یہ ایک گفتگو کی شکل میں آپ سے باتیں کروں گا اس میں کوئی پانچ چھے ایمپورٹنٹ الیمنٹ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اس گفتگو میں ان چیزوں کی وضاحت ہو جائے سب سے پہلا جو نکتہ ہے پولیس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم ایک لاؤ انفورسمنٹ آرگنیزیشن ہیں ہمیں کہتے ہی ل ای اے ہیں یعنی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی پولیس کو کہا جاتا ہے یعنی اس کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے قانون کی عملداری کسی بھی معاشرے میں آرڈر قائم کرنے کے لیے ایک ترتیب کو ایک نظام کو ایک امن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ قوانین کچھ رولز بنائے جاتے ہیں وہ آئینے پاکستان ہو یا وہ مختلف قوانین ہو کرمنل جسٹس سسٹم کے یا اور یا کوئی رولز ان ریگولیشنز ہو تو ان کا جو مجموعہ ہے یہ ہمارا انفورسمنٹ کا ایک پورا نظام ہے تو کرمنل لاؤ جو ہے اس کی انفورسمنٹ جو ہمارا فوجداری قانون ہے جس میں جو اشخاص ہیں ان کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے افراد کے درمیان اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ہمارا منڈیٹ ہے اور ہم نے یہ انفورسمنٹ یا قانون کی یہ جو عملداری ہے یا اس کا جو نفاظ ہے وہ ہمیشہ کرنا ہوتا ہے آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق ہمارے پاس بلکل ان لیمٹیڈ آثورٹی نہیں ہے ہمارے پاس جو بھی پولیس آفیسر کے پاس آثورٹی ہے کہہ چاہے وہ آپ ہوں میں ہوں انسپیکٹر جنرلہ پولیس ہوں کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر جنرلہ پولیس تک جس شخص کے باوردی لا انفورسمنٹ کے جو ممبر ہیں ان کے پاس جو بھی آثورٹی ہے وہ ایک قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوتی ہے آئین کا لفظ میں نے دو چار دفعہ اس لئے استعمال کیا کہ جو آئین ہے اس میں کچھ بنیادی حقوق شہریوں کے آئین کو دیئے گئے ہیں تو ہم نے جب بھی قانون کا نفاظ کرنا ہے ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا بھی تحفظ کیا جائے سب سے اہم بات جو میں نے یہ کہی کہ جی قانون آئین کے نفاظ میں ہم پر بھی کچھ قوانین لاغو ہوتے ہیں ہم بھی کچھ قوائد و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا پرنسپل ہے قانون کے نفاظ کا وہ ہماری نیوٹریلیٹی ہے کہ ہم نے ہمارا کسی بھی فریق سے اگر دو فریق ہمارے پاس آتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے کسی کی لڑائی ہو گئی ہے کسی کی چوری ہو گئی ہے کسی کا مرڈر ہو گیا ہے تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں پولیس والے اور یہ ہمارے فرائز منصبی میں بھی شامل ہے کہ ہم اس میں کسی فریق کے ساتھی نہیں ہوتے ہمارا ایک فطری طور پر جو میلان ہے یا جو رجحان ہے یا ہماری جو سپورٹ ہے وہ وکٹم کے ساتھ ضرور ہوتی ہے لیکن ہم وکٹم کے وکیل نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے اس جرم کے بارے میں بالکل آزادانہ طور پر اور غیر جانبدارانہ طور پر شہادت جمع کرنی ہوتی ہے شہادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک شہادت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شخص اے نے ایک جرم کیا ہے اور ایک شہادت ایسی بھی ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ شخص اے جس پر ایک الزام ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے وہ اصل میں اس نے وہ جرم نہیں کیا تو اس لیے یہ جو غیر جانبداری ہے یہ ہمارا جو نظام انصاف ہے جس کو کریمین اجسس سسٹم کہتے ہیں یہ اس کی بنیاد ہے اور اس کی بنیاد ہم فراہم کرتے ہیں پولیس کی جو تفتیش ہے وہ اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے تو ہمارا غیر جانبدار ہونا یہ پہلی شرط ہے قانون کے نفاظ کے اس پورے نظام کے اندر ہماری اہمیت پولیس آگنیزیشن کی کیوں ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پولیس پر جو ریسرچ ہوئی ہے پچھتے سو ڈیٹھ سو سال میں اس میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ جو معاشرہ ہے جو سیول سوسائٹی ہے اس کے اندر جو آرڈر ہے اس کو لائن فورسمنٹ کے ادارے اور حکومت کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ قائم کرتے ہیں ہمارے جو بارڈرز ہیں ہماری جو سرہدے ہیں ان پر جو آرڈر ہے اور ان پر جو امن کا قیام جیسے وہ افواج پاکستان کے ذمہ ہے اسی طرح ان بارڈرز کے اندر جو معاشرہ ہے ہمارے جو شہر ہیں لاہور ہے ملتان ہے گجرامولہ ہے راولپنڈی ہے جتے میں ہمارے 36 ڈیسٹرکس ہیں اور ان کا جو ہر شہر ہے ہر گاؤں ہے اس کے اندر جو آمن کا قیام ہے اور وہاں پہ لوگوں کے اندر جو لڑائی جگڑا ہے کانفلکٹ ہے وہ کنٹرول میں رہے اور اس کو پریونٹ کیا جا سکے یہ تمام کی تمام جو ذمہ داریاں ہیں شہریوں کے بنیادی جو باہمی تعلقات ہیں وہ درست رہیں یہ ذمہ داری پولیس پر آتی ہے جیسے میں نے بات کی کہ جو تصادم ہوتا ہے شہریوں میں کیونکہ جب معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے جہاں پر بھی ایک گروپ جو ہے لوگوں کا اکھٹے رہتا ہے تو ان میں اختلافات ہوتے ہیں اور وہ جو اختلافات ہیں بعض دفعہ لڑائی جگڑے کی صورت اختیار کرتے ہیں اس کو کانفلکٹ کہتے ہیں پولیس کے پاس لڑائی جگڑے کی کیس آ جاتے ہیں پولیس کے پاس چینہ جبٹی کے فراڈ کے کیسز آ جاتے ہیں تو پولیس کا جو محکمہ ہے اور جو اچھے پولیس افسران ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ کانفلکٹ یا تصادم ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہو ابھی اس کا آغاز ہو رہا ہو فار ایزامپل اگر ایک گلی محلے میں دو گھر ہیں اور ان کا اس بات پر تصادم ہونے کا خطرہ ہے کہ ایک گھر کے افراد جو ہیں اپنے گھر کا کورا دوسرے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں اگرچہ یہ بظاہر کوئی قابل دس اندازی پولیس جرم نہیں ہے لیکن جو اچھا پولیس آفسر ہوگا بیٹ آفسر ہوگا ایس ایچو ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ اگر اس کی وجہ سے تصادم ہونے کا خطرہ ہے اور اگر کسی ایک فریق نے درخواست دی ہے تو وہ ان کو بلا کے سنیں گا ان کو سمجھائے گا کیونکہ پولیس کا کام جو ہے چوروں ڈاکوں کاتلوں کا پیچھا کر کے ان کو گرفتار کرنا تو ہے ہی لیکن اس سے پہلے جو تصادم کے جو وجوہات ہیں وہ اگر اس کے نوٹس میں آتی ہیں تو وہ ان کو ڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ایک اور میں مثال آپ کو دوں گا کہ اگر کسی پولیس آفسر کو کسی ایس ایچو کو یہ پتا چلتا ہے کہ بھئی میرے علاقے میں شام کے بعد کوئی آٹھ دس لڑکے کسی جگہ رات دیر تک بیٹھتے ہیں اور وہاں پر یعنی وہ عباش نوجوان ہیں اور ان کے ارادے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مصبت نہ ہو تو وہ اگرچہ ان کا وہاں بیٹھنا ان کا جمع ہونا قابل دس اندازی پولیس جرم نہیں ہے لیکن اس کے فرائز منصبی میں وہ شامل ہے کہ وہ جائے وہاں چیک کرے کہ کیا یہ لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں رات کو دیر تک بیٹھتے ہیں کیا یہ اچھی نہیں ہے تو اچھے مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ انفرمیشن لے کہ یہ جو بچے ہیں یہ نوجوان ہیں شریف ہیں عباش تو نہیں ہیں اور اگر اس کو یہ تاثر ملے کہ یہ عباش لوگ ہیں اور یہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ان کے ان جمع ہونے کی وجہ سے وہ کوئی جرم پلان کر سکتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ بغیر ان کو گرفتار کیے بغیر ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کیے ان کی فیملی سے رابطہ کرے گا ان کو بتائے گا کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں یہاں بے جمع نہ ہو یا جو بھی مینز اس کو اویلیبل ہیں کمیونٹی کے ساتھ وہ انگیج کرے گا اور اس چیز کو وہ پریونٹ کرے گا تو یہ دو مثالیں جو آپ کو دیں ان کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کا کام صرف اس وقت سٹارٹ نہیں ہوتا کہ جب کوئی جرم سرد ہو جائے اچھی پولیسنگ جو ہے یا اچھے جو پولیس آفسر ہیں ان کا کام اسی وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جب تصادم کا یا برائی کا بیج کہیں بویا جا رہا ہو تو وہ اس ٹائم پہ جا کے انٹروین کرتے ہیں تاکہ اس کو پریونٹ کیا جا سکے جرم کو روکا جا سکے کیونکہ پریونٹشن اور ڈیٹیکشن آف کرائم یہ دونوں ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ پریونٹشن کا کام زیادہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی اور زیادہ سکسیسفل پولیسنگ اس کو کہتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو لوکل پولیس آفسر ہے آپ کا ایس اچو ہے آپ کے بیٹ آفسر ہیں آپ کی جو کانسٹیبل ہیں ہیڈ کانسٹیبل ہیں ان کے کمیونٹی کے اندر رابطے ہو ان کی انگیجمنٹ ہو اور وہ کمیونٹی کے جب ان کو حالات کا پتا ہوگا ان کو یہ پتا ہوگا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہاں پہ کسی لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہاں پہ کوئی کانفلک سمر کر رہا ہے تو وہ بروقت کاروائی کر سکیں گے تو یہ ایک موڈل ہے پولیسنگ کا کہ جب جرم سرزد ہونے سے پہلے آپ جا کے اس کی رکاورٹ کا بندوبست کرتے ہیں شروع میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو پولیس آفسرز ہیں ان کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں وہ کسی قانون کے ذریعے ان کو ملے ہیں اور اسی قانون کے دائرے میں رہے کہ انہوں نے اپنی اختیارات کا استعمال کرنا ہوتا ہے پولیس آفسرز جو ہیں وہ کرائم فائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پوٹیکٹرز بھی ہیں ہم محافظ ہیں لوگوں کی زندگی کے ہم محافظ ہیں لوگوں کی عزت کے ہم محافظ ہیں لوگوں کے مال کے تو جو فرنمنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو پوٹیکٹ کرتے ہیں مجرم کے پیچھے ہم کیوں جاتے ہیں مجرم کو ہم کیوں پکڑتے ہیں اس کو سزا دلوانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں عدالتوں سے اسی لیے کیونکہ ان مجرموں نے ہمارے جیسے کچھ شہریوں کے حقوق کو پامال کیا ہوتا ہے کسی کی جان لینا جو ہے فنڈمنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے کسی کا مال لوٹ لینا فنڈمنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے کسی بندے کی عزت جو ہے اس میں خلل ڈالنا کسی خاتون کی عفت میں خلل ڈالنا یہ تمام جو ہیں یہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کی بڑی سیریس وائلیشن ہیں تو ہم لوگ رائٹس کو پوٹیکٹ کرتے ہیں اور جو لوگ ان رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں پھر ہم ان کو گرفتار کر کے ان کو سزا دلانے کی کوشش کرتے ہیں اب جب ہم پوٹیکشن کی بات کرتے ہیں اپنے رول کی بات کرتے ہیں بیسیت محافظ تو اس میں ہم سب کو یہ بات اس کا شعور اور علم ہونا چاہیے کہ جب قانون بنایا جاتا ہے معاشرے کے اندر جب رولز بنایا جاتے ہیں تو اس کا جو مطمئے نظر ہوتا ہے وہ کمزور کی حفاظت ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جنگل ہو یا معاشرہ ہو جو طاقتور ہے وہ طاقت کے بل پہ اپنے حقوق لے بھی لیتا ہے ان کی حفاظت بھی کر لیتا ہے اور بعض دفعہ انفرشنلی طاقت کے بل بوتے پہ وہ دوسروں کے حقوق کو پامال بھی کرتا ہے تو ہمارا میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کوئی طاقتور کے ساتھ دشمنی ہے لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ اور پولیس والے ہمارا جو وجود ہے قانون کا جو وجود ہے وہ مرہون منت ہے بنیادی طور پر ویک اور بے بس لوگوں کے اگر کمزور اور بے بس کی مدد قانون نہیں کرتا تو پھر قانون اپنا منشاہ جو ہے اس پہ پورا نہیں اتر رہا اسی طرح جو پولیس ہے ہمارا جو وجود ہے ایک پولیس آفیسر کے جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ کمزور کی دادرسی کرنا اور جو بے بس ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کی طاقت بننا ہے یہ تو ہوگے ویکٹمز کے حوالے سے کہ ایک کمزور آدمی ہے اس کے ساتھ ایک نائنصافی ہوئی کسی نائنصاف شخص نے کسی جابر شخص نے کسی ظالم شخص نے کسی طاقتور شخص نے اس کا کوئی حق غصب کرنے کی کوشش کیا اس کا حق غصب کیا تو ہم جا کے کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس طاقتور کے خلاف اس کا ہاتھ روکتے ہیں اور یا اس کو سزادے لواتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویکٹمز کے جو رائٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اور آپ جو فیلڈ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس معاشرے میں بہت ساری زیادتی جو ہے وہ بے گناہ اور بے قصور لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں ذہنی طور پر کسی کے ساتھ کوئی خلاف ہوتا ہے دشمنی ہوتی ہے تو اس دشمنی میں اور نفرت میں اور مخالفت میں وہ اتنے اندے ہو جاتے ہیں کہ وہ قتل تک کے مقدموں میں بے قصور اور بے گناہ لوگوں کو نامزد کرتے ہیں ملوث کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری میری اور آپ کی جو اولین ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے بنیادی فرائز منصبی ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم لوگ جو بے گناہ ہے جو بے قصور آدمی ہے جو مکڑی کا یہ جالا جس کو قانون کہتے ہیں اس میں جو پھنس جاتا ہے ہم اس کی مدد کریں اور اگر کوئی بے گناہ بندہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے تفتیش میں تو ہم اس کو میکسیمم ریلیف دیں کیسے ہم ریلیف دیں گے بے گناہ آدمی کو بے گناہ آدمی کو ریلیف دینے کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ یا میں بے گناہ ہیں اور ہمارے کسی پڑوسی نے یا ہمارے کسی دشمن نے ہمارا نام کسی ایف آئی آر میں درج کروا دیا ہے تو آپ کو اور مجھے یا اس شہری کو جس کا نام اس ہے فیار میں درج ہوا ہے کیونکہ ہم بھی شہری ہیں وہ بھی شہری ہیں ہم ایک جیسے لوگ ہیں سارے اللہ تعالی نے ہمیں یہ ایک ذمہ داری دے دی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ وردی ملی اور اس کے ساتھ بے پناہ طاقت ملی ہے تو آپ ایک لمحے کے لئے تصور کریں کہ وہ جو بے گناہ بندہ ہے وہ آپ ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے یہ آپ کا بھائی ہے یہ آپ کا باپ ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی قریبی رشتدار ہے یا آپ کے گھر کی کوئی خاتون ہے جس کو کسی مقدمے میں بے گناہ ملوث کر دیا ہے تو کیا چاہیں گے کہ قانون آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے آپ یقیناً یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں اور آپ کو تنگ نہ کیا جائے تو یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے اگر بے گناہ بندہ کسی ایف آئی آر میں ملوث ہو گیا ہے تو میرا ٹیسٹ بیسیت پولیس آفیسر ہے یہ ہے کہ وہ بے گناہ بندہ بے فکر ہو کے اپنے گھر میں سوئے اس کو کوئی خوف نہ ہو اس کو یہ ایمان ہو اس کو یہ یقین ہو کہ پولیس مجھے تنگ نہیں کرے گی لیکن عملاً کیا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر لوگ پولیس کو برا سمجھتے ہیں ہمارا جو پبلک میں ایمیج ہے آپ نوکری میں آئے ہیں you will realize that بیسیت ایک شہری بھی آپ کو ان باتوں کا پہلے سے پتا ہے لیکن the more you serve in the department you will find out کہ لوگوں کے نظر میں پولیس قیم میں جو ہے وہ کافی حد تک منفی ہے اور اس کی بہت ساری وجوحات ہو سکتے ہیں لیکن اس کی جو سب سے بڑی ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خوف ہے گرفتاری کا بے گناہ بندے کو جو مجرم ہے جس نے جرم کیا ہے جو گنے گار ہے اگر وہ آپ سے ڈرتا ہے آپ کی وردی سے ڈرتا ہے تو یہ تو پھر آپ کو اس کے اوپر خیراج پیش کرنا چاہیے آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے لیکن اگر بے گناہ بندہ مجھ سے یا آپ سے اور ہماری وردی سے ڈرتا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا فرض اچھے طریقے صدا نہیں کر رہے تو یہ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ بے گناہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں بے فکر ہو کے سوئے اس کو یہ پتہ ہو یہ اعتماد ہو کہ پولیس والے پہلے اچھی طرح چھانبین کریں گے اور مجھے اسی وقت آ کے پکڑیں گے جب میرا کوئی قصور ثابت ہوگا لیکن جیسے میں نے پہلے ہنٹ کیا کہ عملی طور پر یہ ہوتا ہے جب ایف آئی آر درج ہو گئی اے اور بی نے وہ جرم کیا اور ایف آئی آر درج کرانے والے نے جرم کرنے والے یوزلی بھاگ جاتے ہیں وہ فوری طور پر ہمارے کابو نہیں آتے پولیس کیا کرے گی جا کے وہ جو چار بے گناہ ہوں گے ان میں جو بھی اویلیبل ہوگا اس کو لا کے اتھانے میں بند کر دیں گے اس کو پکڑ لیں گے اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ تفتیشوں میں ان بندوں کو بے گناہ ہونے کے لیے کئی کئی مہینے کے ایک سال لگ جاتے ہیں اب اس دوران انہیں زمان تکرانا پڑتی ہیں انہیں عدالتوں میں خار ہونا پڑتا ہے بہت سارے جگہوں پہ تفتیش کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے تو یہ بات تو میں سمجھنا ہوں کہ بے گناہ بندے نے کسی تفتیش میں جانا ہے ظاہر ہے اس نے جا کے اپنا ڈیفینس دینا ہے بتانا ہے کہ میں بے گناہ لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پولیس اس کو کیوں گرفتار کرے اور یہ بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو زمانت کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئے اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے تو گولڈ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بے فکری سے بیٹھے اس کو کوئی زمانت کرانے کی پری ریس بیل کرانے کی ضرورت نہ ہو پولیس والا جو ہے اس کی طرف سے اس کو یہ گیرنٹی ہو بے گناہ آدمی کو کہ بھئی ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے تم اپنا شامل تفتیش ہوتے رہو اور تم اگر بے گناہ ہو تو ثابت کرو تم بے گناہ ہو میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ پرچہ درج ہونے کے بعد پولیس پر بہت پریشر ہوتا ہے ملزمان کو گرفتار کرنے اور خاص طور پر نامزد ملزمان کو گرفتار کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اور میرا بنیادی طور پر ٹیسٹ ہی یہی ہے ہمیں یہ وردی کی طاقت دی اسی لیے گئی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں مضبوطی سے اور اس پریشر کو ہم برداشت کریں اگر ہم نے پریشر میں آکے کسی سینئر آفیسر کے پریشر میں آکے کسی سیاسدان کے پریشر میں آکے یا کسی بھی شخص کے پریشر میں آکے ایک بے گناہ بندے کو پکڑ گئے ہم نے گرفتار کر لیا اس کو جیل بھیج دیا تو آپ سمجھ لیں میں اور آپ مکمل طور پر فیل ہو گئے میں نے اور آپ نے اس شخص کے بنیادی حقوق اس کی جو رائٹ ٹو لیبیٹی ہے جو اسے کانسٹیوشن نے دی ہے اس کا احترام نہیں کیا ہم اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو اس لیے جب آپ تھانوں میں جائیں جہاں پہ بھی آپ سرف کریں اس چیز کو اپنی زندگی کا نسب لیند بنائیں اور اس کو اپنا سب سے اولین فرض منصبی سمجھیں کہ ہم نے بے گناہ بندے کی غیر ضروری گرفتاری نہیں کرنی اس سے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ پولیس کا امج جو ہے وہ بڑی تیزی سے بہال ہونا شروع ہو جائے گا بڑی تیزی سے پولیس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے بارے میں رائے اچھی ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ امیجن کریں کہ آپ کی اس عمل سے دو لاکھ کی یہ فورس ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا پاکستان کی جتنی بھی پولیس فورسز ہیں جہاں جہاں بھی بھی پولیس والا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ زیارتی کریں گے بے گناہوں کو تکلیف دیں گے تنگ کریں گے ان کی فیملیز کو تنگ کریں گے تو آپ کا ایمج بیسیت پولیس آفسر بھی خراب ہوگا اور ہماری پوری کمیونٹی ہم پانچ چھے لاکھ ہیں اس ملک کے اندر ہم سب کا ایمج جو ہے وہ فردر خراب ہوگا تو یہ کچھ چند باتیں تھی جو میں کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جو فرائز منصبی ہیں میں ایک دفعہ قوکلی ان کو ریکیپ کرتا ہوں کہ وہ کیا ہیں قانون کی عملداری ہے قانون کی عملداری قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین کا احترام کرتے ہوئے ہم لوگوں کے درمیان جو تصادم ہے جو جگڑے ہیں ان کو روکنے کی پرونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جگڑے کل کلان کو جا کے جرائم کی صورت اختیار نہ کریں یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے اس کے علاوہ ہم محافظ ہیں ہمارا بنیادی کام پولیس والے کا اور یہ وردی جو ہمیں ملی ہے یہ ایک محافظ کی وردی ہے جس کا کام ہے لوگ کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو تحافظ فراہم کرنا اس میں جو حقوق ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک حقوق ہیں وکٹمز کے جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا کسی کے ساتھ چوری ہوگی ڈکیتی ہوگی کسی کو کسی نے ہرٹ کر دیا ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ جو ہے وہ بہت بری طرح زخمی ہو گیا کسی کی فیملی میمبر کوئی مرڈر ہو گیا تو یہ سارے جو وکٹمز ہیں ان کے رائٹس اولین ہماری ترجی ہیں اور جب ہم پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو جو کمزور لوگ ہیں مثلا بوڑے ہیں خواتین ہیں بچے ہیں چھوٹی عمر کے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنا مائنورٹیز کی حفاظت کرنا ہمارے جو لوگ ایسے ہیں جن کے جنڈر ڈسٹریبیوشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت اور مرد کے علاوہ کسی اور جنڈر میں پیدا کیا ہے تو ان کی حفاظت کرنا کیونکہ وہ معاشرے کی بہت زیادہ پرسیکیوشن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارا کام ان ویک اور ولنریبل طبقوں کی وکٹمز کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیک کرنا اور ان کی پروٹیکشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملزمان کہ جو ظالم نہیں ہیں جو مجرم نہیں ہیں جنہوں نے جرم نہیں کیا جن پہ صرف ایک الزام اور جھوٹا ہے ان کو بھی میں وکٹم کی کیٹیگری میں رکھوں گا ان کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ان کی بے گناہی پہ مہرے تصدیق ثبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ مہرے تصدیق اس طرح سبت کی جائے کہ ہم ان کو گرفتار نہ کریں بے گناہ شخص کو کبھی گرفتار نہ کریں کیونکہ جب بھی آپ کریں گے اس کی تکلیف جو ہے وہ محسوس کریں اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں کہ اگر آپ گھر میں سوئے ہوں آپ نے جرم نہ کیا ہو کسی نے آپ کو بے گناہ یا فیر میں ملوث کر دیا اور پولیس آکے آپ کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دے آپ کی بیزتی کرے اور پھر جیل بھیج دے تو it will break your heart please do not do that don't arrest them تو یہ کچھ چند باتیں ہیں کہ ہم کیا ہیں ہمارا محکمہ کیا ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کس طریقے سے ہم نے ادا کرنی ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو دوبارہ مبارک بات دے کے خدا حافظ کہوں آخری بات کہوں گا کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہے a duty of care سٹینڈرڈ جو پولیس کی ڈیوٹی کا ہے وہ due diligence ہے اور care ہے جو بھی آپ کام کریں چاہے آپ ملزم گرفتار کرنے جا رہے ہوں ملزم کو بند کر رہے ہوں کہیں سے شہادت جمع کر رہے ہوں کسی کی درخواست کے اوپر پارٹیاں بلا کے سن رہے ہوں کسی جگہ پہ محرم کی ڈیوٹی کر رہے ہوں کسی جگہ پہ کسی خاتون کی کسٹڈی آپ کے پاس ہے اور آپ فیمیل آفیسر ہیں تو اس کی کسٹڈی آپ کے ذمہ ہے جو بھی فنکشن آپ پولیس کا کر رہے ہوں اس میں اپنی due diligence ضرور exercise کریں due diligence کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں اس کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی جیسے آپ نے ایک بندہ ریسٹ کیا اور اگر اس کو لا کے آپ تھانے میں بٹھا دیں گے کسی کمرے میں تو there's a chance کہ وہ وہاں سے slip ہو جائے گا تو اس لیے ایک مثال کے ساتھ اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ duty of care کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کا یہ کریں کہ بندہ پکڑا اس کو حوالات میں proper بند کریں حوالات کو اپنی نگرانی میں lock کروائیں اور پھر ensure کریں کہ وہ چونکہ آپ کی custody میں ہے اس کو پانی اس کو کھانا اگر سردی ہے تو کوئی بستر اور اگر اس کی کچھ قدرتی ضروریات ہیں فطری ضروریات ہیں تو ان کی حاجت روائی کا بندوبس جو چند چیزیں آپ کے پاس ہوں یہ بھی duty of care میں شامل ہے کہ جہاں پہ وہ بند ہے ان حوالات کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو اس کے پاس یا اس premises کے اندر کہ جس کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو نقصان پہچا سکا کیونکہ وہ آپ کی custody میں ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کی حفاظت میں ہے تو یہ ایک مثال سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری duty of care کیا ہے اچھا پولیس officer وہ ہوتا ہے جو بالکل پورے ہوش و حواظ کے ساتھ وہ تمام procedures وہ تمام ایس او پیز فالو کرے جو کہ جو duty اس کو دی جاتی ہے اس duty کو گوان کرتے ہیں تو ان چند باتوں کے ساتھ i wish you best of luck once again welcome to the police department جتنے senior officers ہیں inspector general سے لے کے آپ کے جو first senior command ہے اگر آپ یہ ایسا ہی ہیں تو آپ کا first commander some inspector اگر آپ constable ہیں تو head constable ہیں تو یہ تمام جو hierarchy ہے ہم سب آپ کی guidance کے لیے آپ کی مدد کے لیے آپ کی support کے لیے آپ کو available ہیں کبھی مت جھجکیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے یا کوئی خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس میکمہ کو بہتر کرنے کے لیے اس میکمہ کے so piece اور procedures کو بہتر کرنے کے لیے always feel free to talk to us یہ گفتگوہ آپ سے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ میں اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ کوئی فرق نہیں ہے اس میکمہ کی وردی چاہے ایک آئی جی ایڈیشن آئی جی نے پہنی ہے یا چاہے کانسٹیبل نے پہنی ہے ہم سب برابر ہیں ہمارے فرائز ایک جیسے ہیں ہم سب ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں ہم سب ایک ٹیم ہیں اور ہمارے لیے ہماری ٹیم کا ہر فرد ہمارے لیے قیمتی ہے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بہت شکریہ سلامت رہیں اللہ حافظ